موسیقی 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 شکر گزار ہیں کہ تو اپنے بچوں کو ورکتوں سے برنا چاہتا ہے اور آج یہ مبارک موقع دیا کہ وہ تیری حضوری میں آئے ہیں خداون جن ہاتھوں دیا ہاتھوں کو بڑھ کر دی جن مناروس نکلا لمریز گاڑ اور جن وسیلوں سے انہیں ترقی عطا فرما آسمان کے جھوکوں کی آشش اور زندگی میں آگے بڑھنے کا بھی شیخ دی رب الفاظ شکوزار ہیں آج شام کے سبے دونیس پرانگر کو ہم سب کے لئے آششت کیا خداون ہم تیری روح کی جنبش کو یہاں پر دیکھتے ہیں خداون شکوزار ہیں بہش اکیم کے لئے ان بچوں کو آششت دے تیری خاتم ہے خداون روح اور سچائی سے تیری قدمت کرتے ہوئے تجھے پسندیدہ فال آئے ہیں خداون دا شام کی سبے اس پرانگر میں بیٹھے ہوئے ہر ایک بشور پہ تیرا مسا چاہتے ہیں بہت ایسے آششتے یہ سی چھوٹ بڑے اور خداون بلندی تک جائے شکوزار ہیں اپنے عزیز بشور صاحب جی کے لئے جن کے سبب سے خداون اس روائبل کی ایک دھوم مچ گئی ہے خداون تیرا بندہ تیری رج کی سیماوں کو بڑھانے کے لئے یا تنشیر ہے خداون دماری دعا ہے اپنے وردے کو اور زور اور طاقت اور اکل اور سمجھ اور دانائی سے بھائے جس طرح سے تُو نے خداون سلیمان کو بڑھ کر دی دعوت کو طاقت دی کہ وہ دشمنوں سے لڑا سلیمان کو بڑھ کر دی کہ وہ تیری پردہ کو شانتی اور بدھی سے چلانے میں سکشم چھہ رہا ہے لیٹھی بی گلوری فوری نیم بی ہیویں بلیسن فرم یر سائد اللہ چیزاں ہے اس نیکھاسو سے مارے میچ میں مارے عزیز بادشاہ جو آج کے شام ہمیں کلام سے سیر کرنے والے ہیں پادری فلپ ٹاکیش کروز سے بھردے پرمیش ہو آج ان کے ہنٹوں کو بیدی کی انگاروں سے چھولے پرمیش ہو جو کلام ان کی زبان سے نکلے ان کے لموں سے نکلے وہ ہماری زندگیوں کو بدلنے والا ہو حالات کو بدلنے والا ہو سوج اور ٹریٹر کو بدلنے والا ہو اپنے بندے کو اپنی روح سے بھردے جب کلام آتا ہے ہم جانتے ہیں آسمان سے آتا ہے اور میرے لوگوں کو مر دیتا ہے آمین 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 آم موسیقا 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 وشواز جو ہے ہمارے مسیحی جیون کا ادھار مول ہے جس کے بغیر ہم مسیح نہیں ہو سکتے جس کے بغیر ہم خدا کے لوگ نہیں ہو سکتے جس کے بغیر ہم خدا کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے ہم تب ہی خدا کو خوش کر سکتے ہیں جب ہم وشواز میں دھڑ رہے عبرانیو گیارہ چھے کے اندر لکھا ہے کہ وشواز کے بینا خدا کو خوش کرنا انہونا ہے ہم پریڑیتوں کے کام میں پڑھتے ہیں سولہ دہائے اس کی کتیس آیت کے اندر کہ وشواز کر تو اور تیرا گھرانہ ادھار پائے گا اس کو ہم یاد رکھتے ہیں وہ یہ ہنہ تین سولہ ہے کیونکہ پرمیشور نے جگت سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا کلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس کے اوپر وشواز کرے گا وہ ناش نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کا جیون پائے گا وشواز پر ادھارت یہ آیت ہے جس کو ہم یاد رکھتے ہیں اس پرمیشور کی محبت کے لیے اس کے پیار کے لیے اس کے بلیدان کے لیے اس کے انگرہ کے لیے اور جس کے دوارہ ہم ہم ادھار پاتے ہیں جیون پاتے ہیں ہم پڑھتے ہیں پوسستری کے بارے میں جو بارہ ورشوں سے لہو بہنے کا روک تھا جس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے دکھ سے اپنے روک سے اپنے بیماریوں سے شفا حاصل کر لے کوئی ویعت نہیں چھوڑا سارا دھن ساری سمپتی اس نے اپنے علاج کے اندر لگا دی لیکن اس کا روک وہی کے وہی تھا آخر اس نے یہ فیصلہ لیا کہ کیوں نہ میں اس تربویشیو کے وستر کو چھوڑوں اور اس کے وستر کو چھوڑوں گی تو اوشیہ ہی میں چنگی ہو جاؤں گی اس کا وشواس اس بات میں تھا کہ پربویشیو کا وستر چھوڑنے سے ہی میں چنگی ہو جاؤں گی لیکن عزیزو جب ہم دور کرتے ہیں ایک اس طریقہ اتنی بڑی بھیڑ کے اندر اس پربویشیو کے پاس جس کو لوگ ربی کہتے ہیں جس کو لوگ نبی کہتے ہیں جس کو لوگ بڑا آدھر سمان دیتے ہیں اس کے پاس پہنچنا اس کے لیے اسمبھو تھا مشکل تھا لیکن جب وشواس انسان کے اندر آتا ہے تو کوئی بھی باتیں اسمبھو نہیں رہتی ہیں اس کے لیے سب کچھ سمبھو ہو جاتا ہے اور وہ اس طریقہ پربویشیو کے پاس پہنچی اور اس وستر کو چھوا اور پربویشیو میں سے سامرث نکلی اور پربویشیو نے ایک شبد اس کو کہا تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا یہاں پہ ہم پرمیشیو کے وچن کو کتنی جگہ پر ایسے دیکھتے ہیں جہاں پہ پربویشیو اسی بات کو کہتے ہیں کہ تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا جب ہم آج مین آفیس کے اندر بیٹھے تھے ڈریکٹر آفیس کے اندر بیشیو صاحب وہاں تھے تو بہت سارے لوگ بزرگ لوگوں کو آتے دیکھ رہے تھے اتنی بزرگی کی عوستہ میں اتنے گرمی کے موسم میں اور وہ چلے آ رہے ہیں پربویشیو میرے عزیزو ہمیں دیکھتے ہیں جب ہم اپنی کمزوریوں کے اندر اپنی دربلتاؤں کے اندر اپنی بیماریوں کے اندر اپنی بے بسی کے اندر جب ہم وشواس کے ساتھ خدا کے پاس آتے ہیں تو وچن کہتا ہے کہ پربویشیو مصیح دیا سے کمپیشن سے پھار گئے وہ دیاوان پربو ہے وہ دیا کرنے والا پربو ہے جب وہ ہماری ایفورٹس کو دیکھتے ہیں جب وہ ہمارے وشواس کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو ہمارا خدا ہمارا پربو ترس سے بھر جاتا ہے اور انہیں چنگائی دیتا ہے پاری صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ اٹھنا بیٹھنا گھٹنوں کے لیے جن کے گھٹنے درد سے بھرے ہوئے ہیں گھٹنوں کی پرابلمز ہیں ان کے لیے بار بار اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہے کئی بار چرچ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو چرچ میں آتے ہیں اور پاکشہ کو جب لیتے ہیں گھٹنوں میں پرابلم ہے لیکن گھٹنوں کے بل جھوک کر کے پرابو کے سامنے وہ اس کو دنڈوک کرتے ہیں میرے عزیزوں ہمارا خدا ہماری نربلتہ کو ہماری کمزوری کو جانتا ہے لیکن ہمارا خدا ترس کھانے والا خدا ہے وہ ہماری ہر ایک چیز کو ہماری ہر ایک ایکٹیوٹیز کو وہ پرمیشور دیکھتا ہے اس سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے آپ کے من کی باتوں کو وہ جانتا ہے آپ کے خیالوں کو وہ جانتا ہے کوئی بھی بات اس خداون سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ پرمیشور ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے سب کچھ کرنے کی سامرت رکھتا ہے لیکن میرے عزیزوں جو پرابیشیو نے اس سیوکائی کو ارمب کیا جو اپنی ارتلی منسری کو شروع کیا تو پرابیشیو نے اس شیطان کے راجے کو جو اندکار کا راجے ہے جس کا راجہ وہ شیطان ہے اس میں پرابیشیو اپنے راجے کو ستھاپت کرنے کے لیے پرابیشیو اپنے راجے کا ارب کرنے کے لیے جب آئے تو پرابیشیو نے ان لوگوں پر جو بیماریوں سے گرست تھے جو کوڑی تھے جو اندھے تھے جو لکوے کے مارے ہوئے لوگ تھے جو ترہ ترہ کی بیماریوں سے گرست تھے پرابیشیو نے ان کو چھنگا کیا دوشت آتما سے گرست لوگوں کو پرابیشیو نے چھنگا کیا مردکوں کو پرابیشیو نے چھنگا کیا لیکن شیطان بھی اپنے بہت سارے ایسے ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے بہت سارے ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے جس سے کی لوگوں کا وشواز اس خداون میں اس پربو کے اندر مضبوط نہ ہونے پائے بہت سارے ہمارے لیے لالچ پیدا کرتا ہے بہت ساری ہمارے لیے لالسائیں پیدا کرتا ہے تاکہ ہم ان کے اندر گھرے رہیں لیکن ہمارا خداون پربویشیو بلاتے ہیں بہت ستبے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا وہ آج ہمیں پیار کرتے ہیں ہماری فکر کرتے ہیں ہماری چنتہ کرتے ہیں اور پربویشیو کا کیول مقصد ان کچھ بیماریوں سے ہمیں شفا دینا یا ان لوگوں کو شفا دینا ہی نہیں تھا پربویشیو کا مین مقصد تھا کہ وہ جو روٹ ہے جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے اسے ختم کرنا اور جب تک اسے ختم نہیں کریں گے تب تک ہم ان سب چیزوں سے رہائی نہیں پاسکیں گے اور وہ روٹ کیا ہے جس کو ختم کرنا وہ پاپ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے دکھ ساری بیماریاں سارے روگ ساری پریشانیاں ترہ ترہ کی مشکلاتیں کٹھنائیاں آج جو ہمارے سامنے ہیں اس کا ایک ہی جو روٹ ہے وہ ہے پاپ ہے گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم ان سب کو جھیلتے ہیں میری عزیزوں پربویشیو نے ہمارے لیے وہ سمدھان کیا کئی بار ہم دیکھتے ہیں کسی غریب کو کسی بیمار کو کسی لچار کو اور کیا چاہتے ہیں ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہم کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں ہم کسی کی تھوڑی مدد کر دیتے ہیں لیکن وہ مدد کافی نہیں ہے اس کا جو پاوز روٹ ہے وہ کیا ہے جب تک اس کو نہیں ڈھونٹے ہیں کہ یہ غریبی کیوں آئی ہے یہ بیماری کیوں آئی ہے اس کا ڈائیگنوز کیا ہونا کیا کیا ہے تب ہی اس کا صحیح روپ سے علاج ہوتا ہے ہمارے خداون پربویشیو نے اس کا ڈائیگنوز کر کے بتایا کی ہماری ساری سمسیوں کا جو ایک ہی کاؤس ہے وہ ہے سند پاپ جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ سب طرح کی آس دنیا کے اندر پروبلمز ہیں اور ہم کئی بار انہی پروبلمز کو لے کر آنا چاہتے ہیں انہی پروبلمز سے ہم کیول رہائی پانا چاہتے ہیں اپنے دکھ سے اپنی بیماری سے اپنی روگ سے اپنے بڑھاپے سے اپنی طرح کی پروبلمز کو لے کر کے آتے ہیں دنیا وی پروبلمز کو جو ہمارے شریر کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں ان چیزوں کو لے کر کے ہم آتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے ایک جگہ پہ پرویشیو بیڑ پر ترس کھاتے ہیں اور کہتے یہ بھوکے بچارے کہاں پہ جائیں پرویشیو ان کے لیے بھوجن کی ووستہ کرواتے ہیں پانچ روٹی دو مچلی سے پانچ ہزار کی بیڑ کو ٹرپ کرتے ہیں پر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد چھٹے ادھیائے کے اندر وہ پرویشیو کیا جواب دیتے ہیں کہ تم مجھے نہیں بلکہ روٹیوں کو دھونٹ دیتے ہیں کئی بار جو ہماری ایسی زندگی کی ضرورت ہے کہ ہم ان ضرورت کو ہی پورا کرنا چاہتے ہیں ہم پرویشیو کو نہیں ڈھونٹ تے ہم پرویشیو کے پاس نہیں آنا چاہتے ہیں ہم پرویشیو بات کو ماننا نہیں چاہتے ہیں ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیول یہ کہ ہمارے سمسیوں کا ایک سمادھان ہو جائے یہ ہمارے لئے کافی ہے لیکن میری عزیزو پرویشیو کہتے ہے کہ پہلے تم میری دھرم راجی کی کوج کرو تو دنیا کی سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گے سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا آج ہم چار پوائنٹس کے اوپر گوھر کریں گے وشواز کے ہم اس پر دیکھیں گے پرمیشور کے وچن کے اندر یہاں پہ جو پرمیشور کا وچن ہے جب ہم یقوب کی پتری اس کے دوسرے ادھیائے کو پڑتے ہیں تو وہاں پہ دو ہیٹ لائن جو اس کے پر لکھا ہوا ہے وشواز اور کرم یعنی کہ وشواز کے بارے میں اور کرم کے بارے میں وہاں پہ بتاتا ہے اور وہاں پہ بتاتا ہے کہ وشواز بینا کرم مردہ ہے without work is dead کی وشواز جو ہے بینا کرم کے مردہ ہے پہلا پوائنٹ جو ہے وشواز کے ساتھ جڑا ہوا کرم کی جو بات ہے وہ یقوب اپنی پتری کے اندر کہتے ہیں ہماری زندگی سے جو فروت ہے ہماری زندگی سے جو فل ہے وہ تب تک ہماری زندگی کے اندر نہیں لگ سکتے ہیں یا ان کاریوں کو ہم نہیں کر سکتے ہیں جب جب تک ہماری زندگی کے اندر وشواز نہ ہو یا یقوب جس بات کو کہنا چاہتے ہے وہ کہتے ہے کہ جو کرم کے بغیر ہم اس وشواز کو صد نہیں کر سکتے ہیں اگر ہماری زندگیوں کے اندر وشواز ہے تو ہم جو ہے ان کاریوں کو کر سکتے ہیں تیڈ فیت کیا ہوتا مرا ہوا وشواز کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وشواز کرتے ہیں ہم وشواز کرتے ہیں لیکن زندگی کے دوارہ وہ وشواز دکھائی نہیں دیتا ہے اور جب وہ وشواز ہماری زندگی کے اندر دکھائی نہیں دیتا ہے تو ہمارا وشواز جو ہے وہ dead ہے مرا ہوا اکیلا زبان سے ہم کہے کہ ہم وشواز کرتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہم ہم کئی ہم کئی بار دماغی انٹولیکچویل طور پر ہم اپنے آپ کو ایک گیانی ایک وچن کو جاننے والے وچن کو جاننے والے سمجھنے والے ہو سکتے ہیں اور اس وچن کے انسار اس وشواز کے مطابق ہم نہیں ہو سکتے تو اس لیے ہمیں ایسے وشواز سے جو ایک دوسر تاکمہ بھی ایسا وشواز رکھتی ہیں ہمیں اس کے لیے ساو دھان ہو نا ہے جس کے لیے پرمیش کا وچن ہمیں بتاتا ہے تیس رد کا وشواز اور وہ اس بات سے کہ جیسے ہم مطی کی انجیل اس کے سات ادھائے اس کی اکیس سے تیس آئے تک پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے مطی کی انجیل اس کا سات ادھائے اکیس سے تیس سات ادھائے اکیس تیس جو مجھے ہے پربو ہے پربو کہتا ہے ان میں سے ہر ایک سورک کے راجے میں پرویش نہ کرے گا پرنٹو وہی جو میرے سورگ پتا کی اچھا پر چلتا ہے اس دن بہت سے لوگ مجھ سے کہیں گے ہی پربو ہی پربو کیا ہم نے تیرے نام سے بھوش اوانی نہیں کی تیرے نام سے دوش آتموں کو نہیں نکالا تیرے نام سے بہت سے بہت سے آشی کرم نہیں کیے تب میں ان سے کھل کر کہہ دوں گا میں نے تم کو کبھی نہیں جانا ایک کرم کرنے والوں میرے پاس سے چلے جاؤ اسے تو تم میرا نام لیتے ہو لیکن دل جو مجھ سے تمہارے دور ہے یہ شایع کہتے ہیں تو کئی بار ہماری زندگیوں کے اندر ہم کچھ ایسے کاریے کرتے ہیں جو پرمیشور کی درستی میں ویارت ہیں ویارت بہت سارے کاریے ہم ایسے کرتے ہیں جو پرمیشور کی درستی میں ویارت ہیں جن کا خدا ون کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا اور وہ بھی کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا وشواس ہے ہم اس کام کو کر رہے ہیں اس لیے ہم بڑے ریلیجیس ہیں ہم بڑے دھارمک ہیں ہم بڑے اچھے ہیں جس طرح خدا ہماری زندگی کے اندر چاہتا ہے شاید ویسا ہمارا جیون نہیں ہوتا ہو سکتا ہم چرچ میں جاتے ہیں نیکو دیمس کو ایک بات کہی جب تک تو نئے سیری سے پیدا نہیں ہوگا تو تُ پرمیشور کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتا وہ لوگ جو اپنی دھارمکتہ کے اوپر بھروسہ کرتے تھے جو کہتے تھے ہم دھرمی ہیں دوسرے لوگوں کو وہ پاپی کہتے تھے پربیشیو کو کہتے تی تمہارا پربیو تو پاپیوں کے سنگ بیٹھتا ہے ان کے ساتھ کھاتا ہے ان کے ساتھ پیتا ہے پربیو کو دوشی ڈھراتے تھے وہ کیونکہ وہ پاپیوں کے سنگ بیٹھتا ہے پاپیوں کے ساتھ سنگ دی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں دھرمیوں کے لیے نہیں بلکہ پاپیوں کے لیے آیا ہوں ان کو بچانے کے لیے آیا ہوں ان لوگوں کے اندر اپنی دھار مکتہ کا گھماند تھا وہ ہی پربو بہت کر رہے تھے وہ سب کچھ کر رہے تھے لیکن پربو انہیں ڈاڑتے ہیں پھٹکار تے ہیں پربو یہ شو ان کو کہتے کہ تم چونہ خری ہوئی کبر ہو تمہارے اندر سڑا ہٹ ہے تمہارے اندر بدبو ہے لیکن باہری طور سے تم کچھ ہو لیکن اندرونی اپنے ان کاریوں کے اوپر گھمن کرتے تھے جن کے لیے پربو یشو اُلاح نہ دیتے تھے نیکو دیمس کو پربو یشو نے کہا جب تک تو نئے سیرے سے پیدا نہیں ہوگا پر میشور کی بادشاہت کو دیکھ بھی نہیں سکتا یہ نیا جیون یہ نئی سریسٹی کون بنا سکتا ہے وہ پربیشور بنا سکتا ہے اور جب تک ہم نئی سریسٹی نہیں بن سکتے ہیں میری عزیز ہو تک ہمارا سب کچھ ویرد تھے ہمارا کوئی بھی ہم دھارمکتہ کا کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں یا ایک جیسے ریلیجین کے اندر ہم ایک دھارمک طور پر ان روایت کو اگر ہم پورا کر رہے ہیں تو میری عزیز وہ پرمیشور کی حضوری میں گرہن یوگ نہیں ٹھہر سکتی اس کے لیے ہمیں ایک نئی سریسٹی وہ پرمیشور بنانا چاہتا ہے جس کے لیے ہم جو چوتھے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں وہ جو وشواث ہمیں بچاتا ہے ہمارا وشواث جو ہمیں جیون دیتا ہے ہمارا وشواث جو پرمیشور کے ساتھ ہمیں جوڑتا ہے ہمارا وشواث جس کے لیے ہم انند کال کے واسی بنتے ہیں ہمارا وشواث جس کے دورہ ہمارے پاپ شما کیے جاتے ہم پرمیشور ہمارے لیے پرمیشور کا وچن ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ سیونگ خویت ہے کہ نہیں ہے جس کو ہم ہمیں پانا ضروری ہے اور سیونگ خویت کو پانے کے لیے خدا کا وچن کہتا ہے کہ وشواث سننے سے اور سننا پرمیشور کے وچن کے دوارا رومیو 10 17 میں لکھا وشواث سننے سے اور سننا پرمیشور کے وچن سے ہے پرمیشور کا وچن ہے جو ہمیں بدلتا ہے پرمیشور کا وچن ہے جو ہمارے دل کو توڑتا ہے پرمیشور کا وچن ہے جو ہمارے اندر repentance لے کے آتا ہے پرمیشور کا وچن ہے جس کے دوارہ ہم کنفس کرتے ہیں کہ ہاں ہم پاپی ہیں ہمیں ادھار کی ضرورت ہے ہمیں پاپوں سے مقت ہونے کی ضرورت ہے اور جب تک ہم اس پاپ سے مقت نہیں ہوتے ہیں جب تک ہم اس پاپ سے ہمارا چھتکارہ نہیں ہوتا ہے تب تک میرے عزیزو ہم ایک نئی سرسٹی پر میشور میں ایک نئی سرسٹی نہیں بن سکتے وچن کو دیکھیں کہ ہمارا جو ادھار ہے ہماری جو مقت ہے وہ ہمارے کاریوں سے نہیں کہ ہم کچھ ایسے کاریے کر لیں کچھ ایسے بھلے کاریے کچھ ہم کر لیں اپنے زندگی کے اندر اور ہم سوچیں کہ ہم چھویل لگا لی یا ہم نے کچھ تھوڑا دام دے دیا یا ہم نے کچھ اور کام کر لیا تو ہم سوچیں گے کہ ایسے ایسے کام کر لیں اور جس سے ہمیں موقش مل جائے ہمیں موقتی مل جائے لیکن وچن کہتا ہے کہ تمہارا ادھار تمہارے کاریوں کے دوارہ نہیں وشواسی کے دوارہ انگرہ سے تمہارا ادھار ہوا ہے اور یہ تمہاری اور سے نہیں ورن پرمیشور کا دان ہے موسیقی